آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں پر گناہ کرنا بہت آسان ہوگی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انشٹاکرام فیس بیوک سناپ چیک والدائن کو خبر نہیں ہے والدائن دوسری دنیا میں ہے بچے دوسری دنیا میں ہم جب تبلیغ پہ جاتے ہیں جوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی مشکلات کو بہن کر رہا رات کو ایک بجے سے چیٹنگ شروع ہوگی دو بجرہ ہے تین بجرہ ہے چیٹنگ ہوگی کس سے چیٹنگ ہوگی؟ یہ جو چادروں کے اندر سے لائٹ نظر آ رہی ہے پیرنٹس کو یہ نور نہیں ہے یہ شیطانی گیجٹ ہے جو ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں سوشل میڈیا کو یوز کریں آلاو نہ کریں کہ سوشل میڈیا آپ کو یوز کریں آپ ہر ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر ایک کانٹنٹ ہوتا ہے اس ویب سائٹ کا اور ویب سائٹ اونر چاہتا ہے اس کانٹنٹ کو لوگ آ کے دیکھیں فیس بک، انسٹاگرام یہ جو پلیٹ فارمز ہیں اس کا کانٹنٹ آپ ہیں میں نے یہ کھایا میں نے یہ پہنا میں ادھر گیا میں ادھر گیا this is how I feel یہ جب آپ انہیں پیش کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ آپ کی پروفائلنگ کرتے ہیں اور اس پروفائلنگ کے ذریعے سے ایڈورٹائزرز کو آپ تک پہنچاتے ہیں دیکھو ان کو یہ چیزیں پسند ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں یہ چیز پسند ہیں ان میں سے یہ ایک کسٹمر ہے ہم آکے پوری زندگی کو اپنی کھلی ہوئی کتاب کی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے کہ وہ فریشتہ ہے اور وہ ہمارے بلکل پاکیزہ ہے وہ ہمارے لیے کوئی نیگٹیف فیلنگز نہیں رکھتا وہ آپ کی پرائیویٹ چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں بیچتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں عزیزہ نگرانی میرے جوانوں میرے دوستوں کربلا بلا رہی حسین بلا رہی ہیں زیارت آشورہ بلا رہی ہے اپنے اندر چینج لائیں دو کشتی میں سوار نہ ہو ایک کشتی میں کشتی حسین میں اور جب کشتی حسین میں آ جاؤ تو ہر کی طرح آ جاؤ آنے کے بعد سب سے پہلے کہو اے حسین مجھے اجازت دو کہ میں خود کو آپ پر قربان کر سکوں آئیں آج کا جوان خسین کی کشتی میں سوار ہو کہ جوان خسین کو کہیں گے اے حسین میں آ گیا ہوں آج سے وہ تمام نامحرم چیٹس کو میں ڈیلیٹ کر دوں تمام کو بلوک کر دوں آپ مجھے آپ اپنے کشتی میں سوار کرتے ہیں خسین بہت کریں اس طریقے سے ہر کو قبول کیا تھا اس طریقے سے ہمیں بھی قبول کریں گے لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم کشتی میں سوار